محمد حفیظ خان اگر یہ جگہ جگہ اخلاقیات کا درست دیا جاتا ہے لیکن ہماری تاریخ میں اخلاقیات کتنی تھی اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے باہو بھی ہو جائے گا ہوا یہ کہ گیارہ سو چھتر عیسفی میں محمود غزنوی کے خاندان کے آخری فرد سے نبرداز ماہ ہوتا ہوا شاہب الدین غوری جیسے کہ میں نے پہلے اپنے ایک ویلوگ میں کہا تھا ملتان پہنچا ملتان میں قتل عام کیا اور پورے شہر کو جلا دیا یہاں پر ایک سو پچیس سال کی جو سمرہ حکومت تھی ایک عرصے کے بعد مقامی لوگوں کی سند ملتان اور اچ میں حکومت قیم ہوئی تھی جو تقریباً سوا سو سال رہی لیکن یہ حکومت شاہب الدین غوری کے حملے کے بعد ملتان میں ختم ہو گئی اب اس کا اگلا جو حدف تھا وہ اچ تھا جیسے اب اچ شریف کہتے ہیں اور یہ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ کی سب تحصیل ہے اور اس کے قریب ہیڈ پنجند بھی ہے جہاں پنجاب کے پانچ دریہ ملتے ہیں ہوا یہ کہ اس وقت اچ میں میں گیرہ سو چھتر ستتر کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر اچ میں ایک بھٹی راجہ کی حکومت تھی اسے ختم کرنے کے لیے شاہب الدین غوری اچ پہنچا اور جو کلا تھا اچ کا اس کے گرد جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں جنگوں میں کہ موصرہ کر کے بیٹھ گئے اور جو بھٹی راجہ تھا وہ اپنی سپاہ کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ اپنے شہریوں کے ساتھ وہ کلا بند ہو کر بیٹھ گیا مواصرے نے طول کھینچا لمبا ہوا اور شاہب الدین غوری نے دیکھا کہ اس طور تو اس کلے کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ہیلا کیا انہوں نے راجہ کی جرانی تھی اس کے نام ایک پیغام بیچا کہ اگر وہ راجہ کو قتل کر دے تو نہ صرف وہ اس سے شادی کرے گا بلکہ یہ اچ کا شہر بھی اور یہ کلا بھی اور سب کچھ اس کے حوالے کر دے گا اور وہی یہاں کی رانی بن کر بدستور راج کرے گی رانی نے یہ پیغام سنا تو وہ تو پہلے ہی شاہب الدین غوری کی طاقت اور شجاع سے مروب تھی اور وہ دیکھ چکی تھی کہ ملتان میں کیا حال ہوا ہے تو انہوں نے واپسی پیغام بھیجا کہ میری عمر تو اب شادی کے قابل نہیں رہی ہاں البتہ میری بیٹی جوان ہے آپ اس سے شادی کر لیں اسے رانی بنائیں اور یہ جو کلا ہے یہ بدستور میرے قبضے میں رہے گا اور یہ شہر پناہ بھی میرے قبضے میں رہے گا اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ میرے زیر تسلط رہیں گے میری حکومت میں رہیں گے تو شاہ بودید غوری نے ان شرائط کو تسلیم کر لیا رانی نے اپنے شہر کو راجہ کو زہر دے کر دو تین روز کے اندر ہی قتل کر دیا اور اس کے بعد کلے کے دروازے کھلوا دیئے گئے شہاب الدین غوری فتحیاب ہو کر کلے کے اندر پہنچا اور اس نے حسب وعدہ شادی کر لی رانی کی بیٹی کی ساتھ یعنی جو بھٹی راجہ تھا اس کی بیٹی کے ساتھ اور اسے اپنی بیوی کا درجہ دیا لیکن جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ شہر وہ حوالے کرے گا رانی کے اور رانی کا یہاں راج ہوگا اور وہ تسلط کرے گی جو بھٹی راجہ کی بیوہ تھی تو اس کی بجائے اس نے اسے اپنے ایک گورنر علی کرم آخ کے حوالے کیا جو ملتان کا بھی گورنر بنا دیا گیا تھا تو یہ ملتان اور غوچ یہ سمرہ حکومت کے خاتمے کے بعد یہ دونوں علی کرم آخ کے گورنر شب میں آگئے جبکہ شاہ بدین غوری نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو غزنی بھیجوا دیا اور پھر اس کا التفات ان کے ساتھ نہ رہا شاہ بدین غوری جانتا تھا کہ جس عورت نے اپنے شہر سے جس کے ساتھ اس نے ایک عرصہ گزارا ہے اور اس کی بیٹی بھی اسی سی ہے اس کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی تو وہ اس کے ساتھ کیا وفا کرے گی رتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو بیٹی تھی بھٹی راجہ کی جو اب بیوی تھی شاہ بدین غوری کی وہ شاہ بدین غوری کے ادم التفات سے اس قدر صدمے میں آئی کہ غزنی پہنچنے کے کچھ حرصے کے بعد ہی اس کی وفات ہو گئی اور اس کے دو سال کے اندر اندر وہ جو رانی جس نے اپنے شہر کو قتل کیا تھا اور اچھ کا قلع شاہ بدین غوری کے حوالے کیا تھا وہ اپنی بیٹی کے صدمے سے اور شاہ بدین غوری کے ادم التفات کے صدمے سے وہ بھی اس دنیا میں نہ رہی اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مقام عبرت ہے یہ جائے عبرت ہے حکومت میں سیاست میں سیادت میں اور جنگ میں ہو یا محبت میں سبھی کچھ جائے سمجھا جاتا ہے جنگ محبت اور اقتدار کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی اور یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو جزت دیجئے جلد حاضر ہوں گے ایک اور نئے ویلہ کے ساتھ تاریخ کے ایک اور عالمناک باب کے ساتھ کہ جسے دیکھ کر جسے سن کر جسے پڑھ کر آپ یقیناً تاریخ کی وقت کردانی پر مجبور ہو جائیں گے اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم کتاب سے محبت کریں اپنی تاریخ میں چانکیں اور تاکہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر طور پر دیکھ سکیں بہت شکریہ خدا حافظ